مسئلہ آپ لوگ سنتے ہیں کہ جس کے بعد ساڑھے باؤن تولے چاندی ہے ساڑھے 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 سونا ہے اس پر اس ہماری کی ذتا تدا کرنا واضح نہیں ہے اب آدمی کے ذہن میں کیا رہتا ہے کہ پیرے پاس ساڑھے 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 سونا نہیں ہے پانچ تولے ہے چار تولے ہے ایک تولہ ہے اور چاندی ساڑھے باؤن تولے نہیں ہے نزلیس تولے لیکن یا جو ڈیش میں ہے اس کو رو نہیں سمجھتا اکثر آواں ہماری آفل ہیں وہ کہاں فرماتے ہیں کہ ساڑھے باؤن تولے چاندی یا ساڑھے 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 سونا یا دونوں کو ملانے سے اگر کوئی ایک کا نصاب بن جاتا ہے کوڑی چاندی ہے ایک کو لگ اُس ہر کوہ سونا ہے کچھ لگ ترہ کم بھی ہے اس کے پاس میں کیش ان کو ملانے اب آج کی جو ساڑھے باؤن تولے چاندی کی چھے سو بارہ گرام تین سو ساٹھ بلی گرام چاندی کا نصاب اس کا آج کا وزن ہے اس کی عیمت تقریبت چھینیس ہزار روپے جو آج کی تاریخ میں جس عورت کے پاس جس مرد کے پاس میں چھینیس ہزار روپے کا داگینہ سونا چاندی کے شکلوں میں ہے یا کیش رقم سال بھر سے اس کے پاس میں ہے اس پر اس کی ذکات ادا کرنا باجی بھی رہے ہیں اب پتائیے مجھے آپ اس زمانے میں میڈل کلاس کے لوگ بلکہ دوہ پیٹیگری کے لوگوں میں بھی جو ماباب سونا چاندی دیتے ہیں اپنی بچیوں کو تو تھوڑا سا سونا تھوڑی سی چاندی تھوڑی سی کیش رقم ملا لیں گے تو کیا چھینیس ہزار روپے مالیت بھی بنے گی جب آئی بھی بن جائے گی اب ان کے ذہن میں کے سامتے ہو مطلب روز کھاتے پیتے ہیں مزدوری کرتے ہیں ہمارے پاس زیادہ مال تو ہے نہیں ہمارے پاس زکاة نہیں ہیں مطلب ساکھ رویہ سے آج سے تقریباً بیس سال پہلے اس وقت سالے پاند تولے چاندی کی قیمت بیس ہزار پر بن رہی تھی جب ہم نے اشتہاب نکالے اور شائع کیے تو لوگوں نے لانا کے رسید بنوائے کہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا یہ سالے پاند تولے چاندی کی قیمت بھی اگر ہمارے پاس رہے گی تو ہمارے پاس زکاہ باری پر زکاة فرض ہو گئی تو ہمارے پاس تو سال پاند سے اس سے زیادہ پیزہ رکھا ہے پیس ہزار پڑھا ہے پچیس رکھا ہے تیس ہزار پڑھا ہوا ہے تو لوگوں نے آ کر کے شکریہ ادا کیا اور اس کی زکاة کی رسید بنوائی ہے تو یہ جو میں بتا رہا ہوں اس مسئلے کو آپ لوگ سمجھ کر کے دوسروں کو سمجھائیے کہ یہ آج کے زمانے میں اتنا پیسہ اور تھوڑا سا سونا تھوڑا چاندی تھوڑا کیش کر ملا لیں گے تو اکثر لوگوں پر زکاة بن جائے گی اگر وہ خلوص دل کے ساتھ میں اللہ کی رساة کی یہ زکاة ادا کر دیں گے سارا سال ان کی صحت و سلامتی پر خرار رہے گی ان کا مال محفوظ رہے گا